مانا بلانتر صلوات اور تو آرے سامنے حجت الاسلام والمسلمین علامہ علی محمد نقی صاحب آپ اسلام آباد مجلس اعزاد و خطاب فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدکا و نستعینوکا یازل جود والنعم یازل فضل والکرم یعلم السر والحمم یا خالق اللوح والکلم یا رب البیت والحرم السلام والنبی الامی المکی المدنی التجلل تام والمجلل اتم مالک الحدو سے سلطان القدم ابل اقول والنفوس والبشر وہوہ اللہ تلعیل ابل قاسم محمد وعلبن امہی ووارس علمہی وخلیفت صاحب الولایت التشریح والتکوین امیر المؤمنین وعلی السیدت المعصومت الجلیل اللہ تیہی جوہرت القدس من الکنزل کفی بدت فابدت تالیات اللہ حروفیم وعمت الغری بلل معبیہ سیما بقیت اللہ العظم فی الارزین روحی لہو الفضا وارواہو العالمین وَلَا نَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ وِلْمُ الْكِتَابِ صلوات بر محمد وعال محمد وعجز الفرج اللہم صلوات بر محمد وعال محمد وعجز الفرج ہم خدا بند زیدن انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں ہماری انعبادات کو منظور و مقبول فرمائے اور جن دوستوں میں مجالس کا احتمام کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے خدا بندہ عصد کا محمد وعال محمد امام الزمانہ کے ظہور میں تاجل فرماؤ ان کے قلب مقدس کو ہم سے سرازی وغشنود فرماؤ صلوات بر محمد وعال محمد اللہم صلوات بر محمد وعال محمد وعجز الفرج خدا بند عظیم سورہ الراد کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَيَكُولُ الَّذِينَا كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا اے نبی یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں قُلْ قَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ بَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ آپ ان سے کہیں کہ میری رسالت کے میرے پاس دو گواہ موجود ہیں ایک گواہ اللہ ہے اور دوسرا گواہ وہ ہستی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے خدا نے رسالت پیغمبر کی گواہی کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے قفار مشرقین پیغمبر سے آ کر کہتے تھے کہ آپ کی رسالت ہمیں قابل قبول نہیں ہے آپ کی رسالت کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے خدا نے قرآن میں فرمایا پیغمبر ان سے فرمائے کہ میری رسالت کے لیے میرے پاس دو گواہ موجود ہیں ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے ایک گواہ دونوں گواہ ایسے ہونے چاہیے جس چیز کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کافی علم رکھتے ہوں یہ ضروری ہے جس چیز کی گواہی دینا چاہتے ہیں وہ گواہ اس کے بارے میں کافی علم رکھتے ہوں خدا فرماتا ہے رسالت پیغمبر کی گواہی دینی ہے لہٰذا اس کے دو گواہ خدا نے پیش کیے ہیں پس یہ ایسے گواہ ہونے چاہیے ہیں جو رسالت پیغمبر کو پوب سمجھتے ہوں مقام پیغمبر کو جانتے ہوں منصب پیغمبر کو پہچانتے ہوں یہ ضروری ہے تب ہی گواہی دی جا سکتی ہے خدا نے کہا کل کفاہ کافی گواہ میرے پاس موجود ہیں گواہی کے لحاظ سے جو کافی ہیں ایک اللہ ہے دوسرا ومن اندہو علم الكتاب وہ ہستی میرا گواہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ میری رسالت کا خدا کے ہمرا گواہ قرار دیا گیا ہے اب یہ ہمارے لئے معرفت کی بات ہے خدا نے قرآن کریم میں حق کو اور ہدایت کو بہت واضح لفظوں میں بیان کیا ہے ہماری ذمہ داری قرار دی ہے کہ ہم قرآن کریم میں غور کریں قرآن کو سمجھیں تاکہ ہم اس ہدایت کو حاصل کر سکیں جو خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے قرآن ہادیے کافی نہیں ہے کوئی کہے نہ کہ قرآن کافی ہادی ہے قرآن کے علاوہ کسی اور ہادی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو قرآن اس کی نفی کرتا ہے قرآن اس کا انکار کرتا ہے چونکہ قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہادیے کافی ہوں اگر قرآن یہ دعویٰ کرتا کہ میں کافی حادی ہوں تو پھر قرآن ہمارے لئے کافی ہوتا قرآن نے نہیں ایسا دعویٰ کیا قرآن کہتا ہے میرا کام ہے آپ کو ہدایت کرنا ایک ایسے راستے کی ہدایت کرنا جس راستے میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے قرآن کا اتنا کام ہے قرآن خود حادیہ کافی بنا کر نہیں بھیجا گیا قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ ہمیں اس راستے کی ہدایت کرے جس راستے میں ذرہ برابر شک و شبہ نہ پایا جاتا ہوں قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے یہ غلط تصور قائم کیا گیا ابتدا سے کہ قرآن حادیہ کافی ہے کہ بس قرآن آ گیا ہے کافی ہے قرآن کے ساتھ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسی بات ہے جو خود قرآن کے بھی خلاف ہے اور قرآن بڑی سختی سے اس بات کو رد کرتا ہے کسی اور کے رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود قرآن کافی ہے اس دعوے کو اس بات کو رد کرنے کے لیے جس میں کہا گیا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے خدا نے قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ یہ حادیہ کافی ہو نہیں قرآن کو بھیجا ہے کہ قرآن میں میں نے راہ ہدایت کو بیان کیا ہے قرآن اس لیے بھیجا گیا چونکہ قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جتنا خدا نے نازل کیا اتنا قرآن ہمارے پاس آج تک محفوظ ہے قیامت تک کے لیے یہ قرآن محفوظ رہنا ہے ہمارے پاس چونکہ یہ قرآن کی زمانت ہے خدا نے فرمایا ہے کہ نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں لہٰذا یہ مسلم بات ہے سب مسلمان اس کو مانتے ہیں کہ جتنا قرآن خدا نے نازل کیا ہے اتنا قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے نہ اس میں ایک لفظ کی کمی ہوئی ہے نہ اس میں ایک لفظ کی زیادتی کی گئی ہے لیکن قرآن کو سمجھنا یہ ذمہ داری جو لگائی گئی ہے کہ بشر سمجھے گا تب جب قرآن سے ہدایت تب لے گا جب قرآن اسے سمجھ میں آئے گا قرآن کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ انسان کو علم ہو جائے کہ یہ جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اس میں جو مطلب میں سمجھا ہوں یہ وہی مطلب ہے جو خدا کہہ رہا ہے یہ ضروری ہے کہ انسان قرآن پڑھے ایک آیت سے ایک مطلب سمجھے اسے یقین ہو جائے کہ جو مطلب میں سمجھا ہوں یہی خدا مجھے سمجھانا چاہتا ہے یہ بہت ضروری ہے تب قرآن ہمارے لئے حادی ہوگا اگر ہم قرآن کو اس طرح نہ سمجھیں جیسے خدا نے فرمایا ہے جو خدا مجھے قرآن میں سمجھانا چاہتا ہے اگر وہ ہم قرآن سے نہ سمجھیں تو قرآن ہدایت نہیں کر سکے گا واضح سی بات ہے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے سمجھنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ اہم ہے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لئے کرنا کیا چاہیے مولا امیر نے نحج البراغہ میں ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّ حَازَ كِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ عَيْدِيكُمْ فَاسْتَنْتِقُوْهُ یہ قرآن خدا کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے اسے بلاؤ یہ تمہارے ساتھ گفتگو کرے اس لئے کہ فیح خبر و ما مزا وَحَدِيثٌ لِمَا يَعْتِي وَدَوَا اُدَائِكُمْ وَنَزْمُ عَمْرِكُمْ قرآن میں چار چیزیں ہیں گزشتہ کی خبریں بھی موجود ہیں آنے والوں کی خبریں بھی موجود ہیں آپ کی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے آپ کے معاملات کا انتظام بھی قرآن میں موجود ہے یہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں فَاسْتَنْتِقُوْهُ آپ قرآن کو بھلاؤ یہ تمہارے ساتھ گفتگو کرے فرمایا اللہی انتقہ قرآن کبھی تمہارے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا وَلَا كِنِّ اُخْبِرُكُمْ خُدَا نے مجھے زبانِ قرآن کرار دیا ہے میں بتاؤں گا خدا کیا کہہ رہا ہے اپنی قرآن یا علی یا علی وَلَا كِنِّ اُخْبِرُكُمْ حضرت فرماتے ہیں میں خبر دوں گا کہ خدا قرآن میں کیا فرما رہا ہے اس لیے کہ خدا نے مجھے زبانِ قرآن ترجمہ نے وہی قرار دیا ہے ہم قرآن کو اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے خدا نے فرمایا ہے ہر ہر آیت کے حوالے سے یہی وجہ ہے کہ آپ معصومین کو دیکھتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ آؤ ہم سے قرآن کی ہر ہر آیت کے بارے میں سوال کرو ہم تمہیں بتائیں گے کہ قرآن میں خدا نے کیا فرمایا ہے ہر معصوم یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے معصومین کے علاوہ آپ کو کوئی بھی فرد ایسا نظر نہیں آئے گا جو قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے اور پورے قرآن کے حوالے سے کہے کہ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے جس مفسر سے بھی پوچھیں گے وہ یہ کہے گا کہ میں یہ سمجھا ہوں قرآن سے وہ یہ نہیں بتائے گا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے وہ کہے گا میں قرآن سے یہ سمجھا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ ایک ایک آیت میں دس احتمال بیس احتمال تیس احتمال مفسرین اپنی اپنی نظریں پیش کر رہے ہیں انسان کیسے یقین کر سکتا ہے کہ خدا نے جس کتاب کو ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے مفسرین میرے سامنے بیس قول رکھ رہے ہیں ان میں سے خدا کا قول کون ہے وہ پتا نہیں چلتا ہے مفسر تو اس طرح سے خدا کو پیش کرتے ہیں کتاب خدا کو پیش کرتے ہیں لہٰذا کچھ ہستیاں ایسی ہونی چاہیے جو قرآن کو اس طرح سے سمجھتی ہوں جیسا خدا نے نازل کیا ہے قرآن کریم کو یہ ضروری ہے تب ہی قرآن میرے لئے حادی بنے گا آپ کے لئے حادی بنے گا قیامت تک کے لئے قرآن حادی بن سکے گا جب قرآن کو اس طرح سمجھا جائے جیسے خدا قرآن کو سمجھانا چاہتا ہے خدا نے ایک حقیقت ویان کی ہے قرآن کریم میں ہم نہیں سمجھتے مثلا خدا قرآن کریم میں ایک آیت کے زہل میں ایک شخص کے حوالے سے فرماتا ہے تبت یدہ ابی اللہ بن اے ابو لاب تیرے ہاتھ ٹوٹے اس کی بیوی کے اوپر ابو لاب کے اوپر خدا نے لانت کی ہے خدا مجھے سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ شخص ملعون ہے اس میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ملعون ہے اب اگر کوئی شخص ابو لاب کے بارے میں دیکھتا ہے اپنا نظریہ اس کا یہ قائم ہوتا ہے کہ ابو لاب ایک اچھا آدمی تھا اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی ہے بڑا سخی تھا لوگوں کی مہمان نوازی کرتا تھا اس طرح کے صفات اپنی طرف سے بنا کر اس کے اُلڈ سمجھے جیسا قرآن میں کہا ہے تو یہ جو اس نے سمجھا ہے یہ وہ بات نہیں ہے جو خدا اسے سمجھانا چاہتا ہے خدا تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ وجہ کیا ہے ابو اس لاحب میں کون سی صفات ہیں جس کی وجہ سے ابو لاحب پہ لانت کی گئی ہے ان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ قرآن کو صحیح سمجھا جا سکے اب اگر خدا کسی کو ملعون کہتا ہے تو اس کی صفات کو سمجھنا ہوگا خدا اگر کسی کو حادی کہتا ہے تو اس کی صفت کو سمجھنا چاہتا ہے جو خدا فرما رہا ہے کہ کیسا حادی ہے تمہارا تو یہ ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہے ہم کیسے سمجھیں یہ مفسدین ہمارے سامنے مختلف احتمالات ایک اکایت میں دس دس باتیں بیس بیس باتیں ایک اکایت میں کہہ رہے ہیں ایسے نہیں سمجھا جا سکتا ہے پس خدا کی ذمہ داری تھی جس نے قرآن کو نازل کیا وہ قرآن کے ساتھ کچھ ایسی ہستیوں کو بھیجے جو اس کی طرف سے علم کو لے کر دنیا میں تشریف لائی ہو یہ ضروری ہے تب تو ورنہ یہاں پہ علم حاصل کیا ہو تو قرآن سمجھ نہیں آسکتا قرآن ادھر سے آیا ہے علم یہاں سے حاصل کیا ہو قرآن سمجھ میں نہیں آسکتا ہے ان کا علم ایسا ہونا چاہیے جسے خدا قرآن میں کہتا ہے اوت العلم ایسی ہستیاں جنہیں علم عطا کیا گیا ہو وہ قرآن کے ساتھ بھیجنا ضروری ہے چونکہ ہر شخص کل قیامت کے دن خدا بند عظیم سے عرض کر سکتا ہے کہ خدایا تُو نے کتاب تو نازل کی لیکن کتاب سمجھانے والے نہیں بھیجے تھے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر نہ بھیجے ہوں تو کہہ سکتا ہے بشر کہ خدا بندہ تُو نے کتاب تو نازل کی لیکن کتاب سمجھانے والے نازل نہیں کیے ہیں خدا نے لوگوں کے اعتراض کو تاکہ خدا پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے ایسا بندوبس کیا ہے کہ جب تک قرآن باقی ہے قیامت تک کے لیے ان ہستیوں میں سے ہر دور میں ایسی ہستی باقی رہنی چاہیے جس کا علم علمِ الٰہی ہونا چاہیے سلوات بڑی محمد و آل محمد یا علی یا علی برہ تعجیل زہور امام زمان سلوات بڑی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور جن ہستیاں کو خدا بند عظیم نے قرآن کریم کے ساتھ معلم بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ قرآن کو دنیا کو ویسا سمجھائیں جیسے خدا نے نازل کیا ہے جیسا خدا سمجھانا چاہتا ہے وہ قیامت تک باقی رہنی چاہیے چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے پاک پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے قرآن نہیں گیا شریعت نہیں گئی ہے شریعت بھی باقی ہے پیغمبر کا دین بھی باقی ہے رسالت پیغمبر بھی باقی ہے پیغمبر کی کتاب بھی باقی ہے جب تک کتاب پیغمبر باقی ہے شریعت پیغمبر باقی ہے رسالت پیغمبر باقی ہے تو اس کائنات میں تب تک ایسی ہستی کو باقی رہنا چاہیے جو کردار میں افعال میں گفتار میں ویسی ہو جیسا محمد رسول اللہ کو قرار دیا تھا خدا بند عظیم اس کے بغیر دین نہیں باقی رہ سکتا ہے خدا نے یہ دین صرف ان لوگوں کے لیے نہیں بھیجا تھا جو اس دور میں موجود تھے پاک پیغمبر چلے گئے اس کے بعد خدا کی ذمہ داری ختم ہو گئی خدا نے بس اتنی ہی ہدایت کا بندوبست کرنا تھا جب تک پیغمبر باقی تھے وہ انسان جو اس وقت موجود تھے اگر وہ حق رکھتے تھے کہ ان کے لیے خدا ہدایت کا بندوبست کرے تو جو بعد والے انسان ہیں ان کے لیے بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ خدا ہدایت کا بندوبست کرے ہدایت کا بندوبست کرنا خدا کی ذمہ داری ہے اگر وہ نہ کرے بشر اعتراض کر سکتا ہے سوال کر سکتا ہے کہ خدا میں دنیا میں موجود تھا تیری طرف سے میری ہدایت کا بندوبست نہیں ہوا تھا اس لیے کہ قرآن کریم ایسی کتاب نہیں بنا کر بھیجی گئی کہ جس میں پورا دین خدا بند عظیم نے بیان کیا ہو تفصیل نہیں ہے قرآن کریم میں لہذا کہا گیا ہے کہ اگر آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں تو دو رکر نماز صبح جو ہے وہ قرآن سے پڑھ کر دکھائی ہے نہیں پڑھ سکتے قرآن کریم سے دو رکر نماز پڑھنا یہ ممکن نہیں ہے چہ جائے کہ آپ پوری شریعت کا فہم قرآن کریم سے حاصل کرنا چاہیں ہاں قرآن میں خدا بند عظیم نے بیان کیا ہے قرآن کی کچھ خصوصیات خدا نے قرار دی اس لئے تو ایک جلد میں ہے ورنہ یہ ہزار جلد میں کتاب ہونی چاہیے تھی یہی اعجاز ہے خدا کا موجزہ ہے کہ ایک جلد میں قرآن ہے اسی قرآن میں خدا کہتا ہے لا رت بن ولا یاب سن اللہ فی کتاب مبین کائنات کا کوئی خوشکتر نہیں ہے مگر یہ کہ قرآن میں موجود ہے عامن بیان کی یہ ہے جب دعویٰ یہ ہے قرآن کا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن سمجھنے والے بھی موجود ہونے چاہیے میں نے ارز کرتا رہتا ہوں مجالس میں کہ قرآن کے لئے ظاہر ہے اور بطن ہے ایک ظاہر ہے آیت ہے ایک بطن ہے ایک تنزیل ہے قرآن کا ایک تعویل قرآن ہے تنزیل ہے جو ظاہری طور پر لفظوں سے آپ سمجھ رہے ہیں تعویل ہے وہ پیغام جو خدا اس امت کو پہچانا چاہتا ہے ظاہر ہے قرآن کا ایک معنی باطن میں قرآن کریم کے ستر تک معنی موجود ہیں یہ باطن ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے ظاہر کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ظاہر قرآن کو سمجھ گئے لیکن باطن قرآن کو سمجھنا کسی کے لئے ممکن نہیں ہے مگر صرف اس کے لئے جنہ خدا نے راس خون فی العلم قرار دیا ہے صرف وہی باطن قرآن کو سمجھ سکتے ہیں لہٰذا ایک اپنے دور کا بڑا عالم جو اس دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں موجود تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا آپ کے پاس اور آپ نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے انکا تفسر القرآن تم قرآن کی تفسیر لوگوں کو درس دیتے ہو اس نے عرض کیا جی میں دیتا آپ نے سوال کیا کہ کیا تم قرآن کے ناسخ اور منصوب کو جانتے ہو قرآن کی تنزیل اور تعویل کو جانتے ہو علم رکھتے ہو اس نے کہا کہ جی مجھے علم ہے میں جانتا ہوں آپ نے کہا کہ اگر جانتے ہو تو مجھے بتاؤ خداوند عظیم سورہ سبا کی اس آیت میں جو فرمایا ہے سی روحیہ لیالیہ و ایامن آمینی ان بستیوں میں دن کو چلتے رہو تب بھی آمن میں رہو گے رات کو چلتے رہو تب بھی آمن میں رہو گے بتاؤ اس آیت کی تعویل کیا ہے تنزیل واضح ہے قوم سبا کی بستیاں ہیں حضر نے فرمایا تم مجھے بتاؤ اس آیت کی تعویل کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ السفر بین مکہ والمدینہ مکہ و مدینہ کے بیچ میں سفر اس آیت کی تعویل ہے یعنی دن کو چلیں تب بھی آمن ہے رات کو سفر کریں تب بھی آمن ہے آپ نے فرمایا مجھے انصاف سے بتاؤ کہ حاجیوں کو وہاں پہ مارا نہیں جاتا ہے لوٹا نہیں جاتا ہے مکہ و مدینہ کے بیچ میں جو سفر ہے چار سو میل کا سفر ہے اس میں حاجیوں کو لوٹا بھی جاتا ہے مارا بھی جاتا ہے اس نے کہا جی یہ تو ہوتا ہے تو آپ نے کہا پھر کیسے خدا وعدہ دے رہا ہے کہ دن کو چلو تب بھی آمن ہے رات کو چلو تب بھی آمن ہے خدا کیوں وعدہ دے رہا ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ یعنی رسول اللہ آپ فرمائیے اس کی تعویل کیا ہے فرمایا لم یظہر لہت تعویل و بعدو اس آیت کی تعویل ابھی آئی نہیں ہے اس کی تعویل تب آئے گی جب ہمارا قائم تشریف لائے گا زمین پوری آمن ہو جائے گی یہ تعویل ہے تم بتاؤ تعویل کیا ہے تو کیسے فہم ہو سکتا ہے تعویل قرآن قرآن میں خدا نے حقائق کو اس طرح بیان کیا ہے اب کسی ہر کسی کے لیے ان حقائق کو پانا ممکن نہیں ہے وہی ان حقائق کو سمجھ سکتا ہے جن کو خدا بند عظیم نے اپنے ہاں سے علم دے کر کہ اس کائنات میں بھیجا اس کائنات میں علم حاصل کرنا چاہیں کہ تو یہاں سے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسا علم حاصل ہو سکے لہٰذا وہاں سے علم لے کر کے خدا کی بارگاہ اس کائنات میں آیا ہو تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے جیسے مولا امیر نے یہ دعویٰ کیا باقی آئیمہ نے بھی کیا مشہور عدیس ہے مولا امیر سے کہ ارشاد فرمایا جس دن پہلے ظاہری تخت خلافت پہ تشریف فرما ہوئے مولا امیر وہاں پہ ایک خاص قیفیت کے ساتھ تشریف لے آئے پاک پیغمبر کا لباس پہنا امامہ پہنا تلوار پہنے جوتے پہنے اور آئے اور ممبر پہ بیٹھے وہاں جہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے پہلی بات ہی یہی کی تھی سلونی سلونی قبل انتف کے دونی آؤ جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو علی سے کرو زمین کا سوال کرنا چاہتے ہو علی سے کرو آسمان کا پوچھنا چاہتے ہو علی سے کرو اس لیے کہ علی سب کا برابر علم رکھتا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ فسالونی عن القرآن اور علی سے قرآن کے بارے میں سوال کرو ما من آیت ان اللہ وانا عالمو بہا کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے مگر یہ کہ علی سب سے زیادہ اس آیت کا علم رکھتا ہے من مکیہا و مدنیہا و ناسخہا و منسوخہا و تنزیلہا و تعویلہا مکی ہو یا مدنی ہو ناسخ ہو یا منسوخ ہو تنزیل ہو یا تعویل ہو علی سے ہر ہر آیت کے بارے میں پوچھو علی اسی طرح بیان کرے گا جیسے خدا وند عظیم نے نازل کیا ہے حکم اس آیت میں یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے کیسا علم ہونا چاہیے اس وجہ سے خدا ان کی پہچان ہی یہی کراتا ہے کل کفا بللہ شہیدن بینی و بینکم و من اندہو علم الكتاب بہترین کافی گوا میری رسالت پہ خدا ہے و من اندہو علم الكتاب اور وہ ہستی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم قرار دیا گیا ہے اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ہماری ہدایت کا مسالہ ہے کہ ہم اس ہستی کو تلاش کریں جسے خدا وند عظیم نے پوری کتاب کا علم اتا کیا ہے اور ہم خوش قسمت ہیں یہ خدا وند عظیم کی طرف سے خاص توفیق ہے ہدایت راہ حق کی توبہ تک یہ بھی خدا کی توفیق سے ہے توبہ کریں تب بھی خدا کی توفیق شکر کریں کسی نعمت خدا پہ تب بھی توفیق خدا کی ہونی چاہیے اس واسطے دعا جو مسلسل خدا کی بارگاہ میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے اللہم وفقنا لطاعات خدا وندہ ہمیں توفیق اطاف فرما کہ تیری اطاعت کو انجام دے سکے گناہگار ہے توبہ کرنا چاہتا ہے نہیں کامیاب ہو آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے گناہگا دنیا سے بغیر توبہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں لیکن ایک شخص ہے جو دور دراز میں بیٹھا ہے اس نے دیکھا بھی نہیں پیغمبر کو حدیثیں بھی نہیں سنی زبان پیغمبر سے وہ ایسے کرانی یمن میں ہے اس نے پیغمبر اکرم کو نہیں دیکھا ہے اس نے معصومین کو نہیں دیکھا ہے اس نے پیغمبر کی زبان سے حدیثیں نہیں سنی ہیں لیکن یمن میں بیٹھ کر وہ حق تک پہنچ جاتا ہے اور وہ ایک لاکھ چالیس ہزار افراد جو حق زبان پیغمبر سے سنتے ہیں لیکن ولایت علی کا انکار کر دیتے ہیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے اگر خدا کی طرف سے توفیق توبہ ہو تو انسان جہاں پہ بھی بیٹھا ہو چاہے وہ حق کو اہل حق کی زبان سے نہ سنے تب بھی توبہ کر لیتا ہے اور اگر توفیق نہ ہو تو پاک پیغمبر کے پاس بھی بیٹھا ہوا انسان توبہ پہ یہ مشرقین یہ کافرین یہ سارے موجزات انہوں نے رسول خدا کے دیکھے لیکن وہ نہیں توبہ کر سکے خدا بندہ عزین کی یہ خاص توفیقات لہٰذا یہ مجالیس بڑی بابرکت مجالیس ہیں ان میں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے اس کے یہ اثرات ہیں کہ انسان اندر سے پاک ہوتا ہے آنسو جب بہتے ہیں آنسو جب نکلتے ہیں انسان اندر سے پاک ہو جاتا ہے یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جس میں خدا بندہ عزین توبہ کو قبول کر لیتا ہے ایسی حالت میں کوشش کریں بارگاہ خدا میں رجوع کریں یہ توبہ ہے رجوع کا نام خدا کی بارگاہ میں رجوع کرنا خدا پاک پیغمبر کو کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ والعصر میں سورہ کے خدا ارشاد فرماتا ہے کہ نہ اس میں سورہ نصر میں ارشاد فرماتا ہے اب مقصد حاصل ہوگے اے میرے رسول لوگ توبہ کر لوگ اسلام میں داخل ہوگے فوج تار فوج وہ مقصد حاصل ہوگے اب کیا کرنا ہے فسبح بحمد ربکا آپ اپنے رب کی تسبیح کریں وستغفر ہو رجوع کریں اپنے رب کی طرف انہو کان توابہ وہ اپنی بارگاہ میں بندوں کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے پاک پیغمبر کو خدا ارشاد فرمارا ہے لہٰذا یہ آخر آخر میں جو صورت نازل ہوا ہے تو جو آخری سال تھا نا پاک پیغمبر کی حیات تیبہ کا مسلسل استفار مسلسل تسبیح خدا کرتے تھے جو کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ رجوع کا وقت قریب آگیا ہے واپسی کا وقت قریب آگیا ہے اب آپ کسرت سے تسبیح کریں استغفار کریں رسول خدا کو جب خدا بند عظیم اس طرح سے حکم دیتا ہے ہر فرد سے ہر انسان سے خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں رجوع کریں بار بار خدا یہ دروازہ ہے نا وہ حدیث میں ہے کہ جو دروازہ بہت زیادہ کھٹ کھٹایا جاتا ہے وہ کھل جاتا ہے ایک مرتبہ کھٹ کھٹا جواب نہیں دیا گیا پھر 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 باللہ کر جواب دیا جائے گا کھل جائے گا خدا اسی طرح سے ہے بار بار رجوع کریں بار بار رجوع کریں باللہ پھر وہ قبول کر لے گا اپنی بارگاہ میں سلوات پڑھئے محمد و آل محمد اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہ تو خدا بند عظیم نے ان ہستیوں کو اس طرح سے قرار دیا ہے ہماری ہدایت کا قرآن کریم میں اس طرح سے خدا نے بندوبست کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے سمجھیں کہ دو طرح کے خدا بند عظیم نے انسان بھیج رہے ہیں ایک وہ جو محتاج ہدایت ہم جیسے یہ ساری مخلوق محتاج ہدایت ایک ہستیاں ایسی ہیں جن کو خدا بند عظیم نے ہادی بنا کے بھیجا ہے ان ہادیوں کو پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے لہذا میں ارز کر رہا تھا کہ یہ کتنا احسان اور کرم ہے خدا بند عظیم کا ہم پہ کہ ہم نے اس حق کو پہچانا ہے جیسا اس نے اپنی کتاب میں قرار دیا ہے ہم نے اس حق کو پہچانا ہے یہ خاص کرم ہے خدا کا لہذا اس خدا کی میربانی پہ جتنا زیادہ شکر ادا کیا جائے یہ جو نعمت عظمہ ہمیں اس نے عطا کی ہے یہ سب سے اصل نعمتی خدا کی یہی ہے جو ولایت آہل محمد اس نے ہمارے دلوں میں قرار دی ہے سب سے بڑی نعمت ہی یہی ہے قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن آپ سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک بڑا عالم اپنے دور کا آیات چھٹے امام کی خدمت میں تو حضرت نے اسی آیت کے حوالے سے اس سے گفتگو کی کہ یہ کون سی نعمت ہے جو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت کے دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس نے عرض کیا کہ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ نعمت ہیں جو خدا ہمیں کھانے کے صورت میں دیتا ہے اس کا سوال کیا جائے گا آپ نے فرمایا یہ لکمے اگر خدا بند عظیم آپ سے حساب لینے لگے تو پھر قیامت کے دن بہت زیادہ کھڑا ہونا پڑے گا ایک ایک لکمے کا حساب دینے کے لیے تم مجھے بتاؤ کسی کے گھر میں جب مہمان بنتے ہو وہ تمہیں کھانا کھلاتا ہے وہ لکمے گنتا ہے تمہارے کوئی میز بان جو تھوڑا سا کرم بھی رکھتا ہو وہ تمہارے لکموں کو گنے گا پھر حساب مانگے گا کہ تم نے میرے گھر سے اتنے لکمے جو عام شخص بھی تصور نہیں کر سکتا تم خدا کے بارے میں کیسے تصور کر سکتے ہو کہ حساب نہیں مانگے گا عرض کیا پھر کون سی نعمت ہے فرمایا ولایت اہل الوی اور جس کا قیامت کے دن سوال ہونا ہے وہ آل محمد کی ولایت ہے جس کا پوچھا جانا ہے آپ سے یہ خدا وندعظیم اس نعمت کو یہ نعمت عزمہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اصل نعمت یہی ہے جس کا آپ سے سوال کیا جائے گا اور یہ نعمت خدا وندعظیم نے ہمیں عطا کی ہے ارزاں ہو گئے کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں کوئی خاص محنت نہیں کی کہ ہمیں اس نعمت کو محنت تو اصل ان ہستیوں نے کی ہے جیسے میسہ میں تمار ہے بلایت کا حق ادا کرنے کے لئے کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں وہ پیش نہیں آئی ہے ان لوگوں کو پیش آئی میسہ میں تمار اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تنے کے اوپر فانسی دی ہوئی ہے بیٹی نے کہا بابا یہ دین کے بارے میں کتنی کوشش اور کتنی محنت ہے آپ کی تو میسم پوچھا کیوں اس لیے کہا اس لیے کہ ہم نے جو علی کو مانا ہے ہم نے دیکھا ہے علی کو ہم نے جو مانا ہے ہم نے تو دیکھا ہے علی کو وہ علی کو مانے گے انہوں نے دیکھا نہیں ہے علی کو نہ ان موجزات اور کمالات کو دیکھا ہے جو ذات علی میں پائے جاتے وہ غیب پہ ایمان رکھیں گے انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے اس پہ ایمان لے آئیں گے اور علی کی ولایت کے اوپر جانے قربان کریں گے ہم جو کر رہے ہیں قربانیاں ہم نے علی کو خود دیکھا ہے کمالِ علی کو سمجھا ہے اپنی آنکھوں سے کمال آتے علی کا مشاہدہ کیا ہے لہذا ہم میں وہ کمال نہیں ہے ایمان ایمان کا کمال ان لوگ لہذا یہ جو غیب کا ایمان ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے پاک پیغمبر بھی فرماتے تھے توبہ لے اخوانی توبہ لے اخوانی سات مرتبہ خوش خبری ہے میرے بھائیوں کو میرے بھائیوں کو میرے بھائیوں کو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں فرمایا نہیں تم میرے اصحاب ہو میرے بھائی وہ ہیں جو آخر وقت میں آنے والے ہیں اور ہمارے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے اتنی اہمیت ہے اس ایمان کی اگر یہ سالم رہ جائے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے انسان ایمان قبول کر لیتا ہے لیکن اسے باقی رکھنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے قبول کرنا ایک ذمہ داری ایمان کو باقی رکھنا دوسری ذمہ داری ہے خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقللہ حق کا تقاتہی اے ایمان والو تقوی الہی اختیار اس طرح جیسے حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ موت تک مسلمان رہنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے اسلام قبول کر لی پھر موت تک اس اسلام کو باقی رکھنا یہ بھی بڑا اہم ہے یہی بڑا مشکل کام ہے انسان دونوں چیز کے لئے ایمان کے لحاظ سے بھی ہر وقت خطرے میں ہے نیکیوں کے لحاظ سے بھی جو نیکی آپ کر چکے ہیں وہ نیکی بھی ہر وقت خطرے میں ہے کہ پیچھے سے گناہ آئے گا اس نیکی کو جلا کے ختم کر دے گا ایمان آ گیا ہے شیطان مسلسل شیاطین کوشش کر رہے ہیں اہل ایمان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی تاکہ ایمان سے منحرف کیا جا سکے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے شیطان ان کے لحاظ سے مطمئن ہے تو ایمان ہی نہیں ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے اہمیت ان کی ہے شیطان کی نظر میں لہذا مسلسل مختلف ہیلے بہانوں سے دیکھیں شیطان اگر ایک عابد کو گمراہ کرتا ہے تو اس کو شراب سے گمراہ نہیں کر سکتا عابد کو گمراہ کرے گا عبادت کے ذریعے سے عابد اگر گناہ کرتا ہے خدا سے دور ہوتا ہے تو اپنی عبادت ہی کے ذریعے سے اس کے دل میں وہ جو پیدا کرے گا اپنی عبادت پر اترائے گا لوگوں کو دکھانے کے لئے ریاکاری کرے گا کرے گا عبادت لیکن اسی عبادت کے ذریعے سے خدا سے دور ہوتا جائے گا شیطان اس طرح سے گمراہ کرتا ہے جو چیز چیز کو مانتا ہے ادھر سے آ کر کے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اگر آپ معصومین کو مانتے ہیں تو شیطان آپ کو گمراہ بھی اسی طریقے سے کرے گا کہ آپ معصوم کو اس طرح نہ مانے جیسے معصوم کا مقام قرار دیا گیا ہے شیطان آپ کو بہکائے گا اس کے بہکاوے بھی بڑی عجیب ہیں کہ ایک عابد عبادت کر رہا ہے یہ بلم باورہ مشہور واقع ہے بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عابد تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے پہلے شیطانوں کو جمع کیا کہ کون اسے گمراہ کر سکتا ہے سب نے اپنے اپنے ہیلے بہانے بنائے کسی نے کہا شہر آپ کو چھو شیطان نے کہا نہیں یہ ان چیزوں سے گمراہ نہیں ہوگا اس کو گمراہ کرنا ہے تو عبادت کی ذریعے سے کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر شیطان نے بھی عبادت شروع کر دی وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے شیطان بھی پڑھ رہا وہ نہیں تھک رہا شیطان پڑھتا جا رہا ہے وہ تھک جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے شیطان پڑھتا جا رہا ہے اس نے پوچھا باللہ آخر شیطان سے کہ اے عبدِ خدا کیا کرتے ہو کہ تم اتنے عبادت میں شوق ہے کہ تھکتے ہی نہیں شیطان نے کہا کہ تم نے گناہ نہیں کیا نہ اس لیے تم تھکاوٹ محسوس کرتے ہو تمہارے دل میں چونکہ پشمانی کوئی نہیں ہے میں نے گناہ کیا ہے جب چھوڑ کے بیٹھنے لگتا ہوں پھر دل مجبور کرتا ہے کہ تم گناہگار ہو اور عبادت کرو تاکہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے لہٰذا تم بھی جاؤ گناہ کرو تاکہ عبادت کا اور شوق پیدا ہو تمہارے دل میں اس طرح سے شیطان کے بہکاوے بڑے بڑے عجیب ہیں انسان نہیں احساس کر سکتا کہ شیطان کس طرح سے گمراہ کر سکتا ہے اگر ایک شخص مولا کی ولایت پر بختہ ہے مضبوط ہے اس کے دل میں ولایت تو وہ اگر گمراہ کرے گا تو بہتر سے یہاں کے گمراہ کرے گا